الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمورسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اینڈ آور یوٹیوب ویورز السلام علیکم آج ہمارا پی پی ایسی سے ریلیٹڈ فرسٹ ڈیمو لیکچر ہے جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ بیٹا مائک آف کریں جس میں ہم پی پی ایسی کے مطلق تمام انفرمیشن جو ہے وہ حاصل کریں گے کہ پی پی ایسی کا بیسیکلی پیٹرن کیا ہوتا ہے اس میں کون کون سے سبجیکٹس جو ہیں وہ اہم ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ ہم آگے کا ہمارا لاحے عمل کیا ہوگا ہم اپنی تیاری جو ہے وہ کیسے مکمل کریں گے اور کون کون سے سبجیکٹس پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم پی پی ایسی کے مطلق انفرمیشن لے لیتے ہیں کہ اس کا پیپر جو ہے اس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے پیپر جو ہے وہ ہنڈرڈ ایم سی کیوز پر مشتمل ہوتا ہے جس کے لیے ہمارے پاس نائنٹی منٹس ہوتے ہیں اس ہنڈرڈ ایم سی کیوز میں سے جو ٹونٹی پرسنٹ ہے یعنی کہ جو بیس ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کے جی کے سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں جنرل نالج سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں اور جنرل نالج میں بڑی بیسیک باتیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں مطالعہ پاکستان سے ریلیٹیڈ آپ کے کرنٹ افیر سے ریلیٹیڈ اور آپ کے بیسیک کمپیوٹر کی شارٹ کٹ کیز ہوتی ہیں یا ایسی کوئی بھی چھوٹی سی بات کمپیوٹر سے ریلیٹیڈ جو آپ چھوٹی کلاسیز میں پڑھتے تھے دو ایم سی کیوز اس سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں بیسیک اسلامی سٹڈیز ہوتی ہیں اس میں بیسیک میتھمیٹکس ہوتی ہیں تو یہ دو دو کر کے ایم سی کیوز دو دو تین تین مدلک بھی تیاری جو ہے وہ اپنی کریں گے لیکن ساتھ ساتھ اور پھر اس کے بعد اسی ایم سی کیوز جو ہیں ایٹی پرسنٹ آپ کا پیپر آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے پھر اس میں کون کون سے سبجیکٹ جو ہیں وہ اہم ہیں اور کس لیول تک ہمیں ان کی تیاری کرنی ہے تو وہ میں نے یہ نیچے لکھے میں سبجیکٹ need to be covered کہ real analysis, complex analysis, abstract algebra, linear algebra, vector space, matrix space and topology, functional analysis, vectors and mechanics اب بات ایسے ہے کہ جو سبجیکٹ آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں اور وہ اس لسٹ میں موجود نہیں ہیں تو کیا وہ پیٹی ایسی کے لیے اہم نہیں ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ جیسے ہم اگر ہم یہ real analysis جو ہے وہ اگر پڑھنا شروع کریں تو اس سے پہلے ایک آتا ہے سبجیکٹ جو ہم پڑھتے ہیں اور وہ ہے number theory تو number theory basically integer analysis ہوتا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ integer جو ہیں وہ real کے subsets ہیں تو لہٰذا جو properties integers پہ لگتی ہیں وہ تمام کی تمام real analysis میں بھی use ہوتی ہیں کیونکہ every integer is a real number اسی طرح ہر real جو ہے وہ complex میں ہے تو یہ تمام subjects جو ہیں یہ sets theory, logics آپ کے fluid کے بھی حمزہ صاحب کو یاد ہوگا کہ جب ہم last time جس میں میں select ہو ہوں paper دے کر آئے پی پی ایسی کا تو اس میں دو سے تین mcqs جو ہیں وہ fluid mechanics کے اوپر بھی تھا اور اس میں equation of continuity کا order پوچھا گیا تھا تو order basically آپ دیکھیں نا یہ partial differential equation differential equation سے ہے وہ related تو وہ اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ use ہوتی ہیں تو یہ تمام subjects جو ہیں ہم نے ان کو msc اور bs level پہ پڑھنا ہے اور ہمیں یہ چیز میں نے جو information ہے یہ bsc سے لی ہے ویب سائٹ سے تو ہمیں اس میں کیا کیا چیزیں کرنی ہیں ہمیں proofs کو چھوڑ کے definitions کو سمجھنا ہے اور deeply سمجھنا ہے کہ ہم اس کو کیسے اور کب use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں ہر definition کی ایک example آنی چاہیے ایک counter example بھی آنی چاہیے اگر موجود ہے تو اور پھر ان سے اس topics related جو جو theorems ہیں وہ تمام کے تمام ہم جو ہے وہ memorize بھی کریں گے ان کو سمجھیں گے بھی اور ساتھ اس کی applications بھی کہ ان theorems کی پھر applications کیا ہیں ان سے result جو ہیں وہ ہمارے کیا نکلتے ہیں تو یہ lecture میں نے بتایا تھا کہ جو ہمارے ساتھ جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں یہ ان کے لیے جتنا اہم ہے اتنا ہی ان لوگوں کے لیے بھی اہم ہے جو گھر بیٹھ کے خود تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اسی لحاظ سے سنیے گا اب اس میں کچھ باتیں ظاہر ہیں کہ ان students کے لیے ہوں گی جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں اور پھر ساتھ ساتھ جو ہیں ہم ان کو بھی guide کریں گے جو خود تیاری کر رہے ہیں تو اب ہم کیسے تیاری کریں گے what is our strategy تو ہم ہمارے لیے ہمارے پاس تین rounds ہوں گے اس میں round one جو ہم آج بھی جس کا آغاز ہو چکا ہے round one کا ہم اس میں میں اور سرحمزہ جو ہے basic concepts آپ کو deliver کریں گے topic wise ہر ایک subject کو choose کریں گے اور اس کے topic wise جو concepts ہیں وہ تمام کے تمام کوشش کریں گے کہ اس کو آپ تک slides کی form میں اس کو short کر کر کے مختصر کر کے صرف وہ کام کی بات آپ تک پہنچائی جائے جو آپ کو یاد بھی رہے اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے جو basically ہمارا مقصد ہے آپ کے ساتھ اس طرح جڑنے کا کہ وہ ہے discussion with all students کہ جو جو ہمارے ساتھ students attach ہوں گے ہم ان کو یہ topic ایک دن پہلے بتا دیا کریں گے کہ ہم نے کل یہ topic study کرنا ہے اور آپ اس کو پہلے سے جو ہے وہ تیار کریں گے اس کے بعد ہم پہلے میں اور حمدہ صاحب چونکہ ظاہر ہے کہ ہم وہ اس کو اس حساب سے تیاری کریں گے deeply تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہم آپ کو ایک دفعہ revise کروا دیں گے اس کے بعد آپ ہم سے discussion کریں گے مطلب یہ ہوگا کہ زیادہ time آپ کا discussion کا ہے اور کم time جو ہے وہ ہمارا ہوگا جس میں ہم نے آپ کو deliver کرنا ہے آپ جب اس کو پڑھیں گے آپ دیکھیں ہم دیکھیں گے اس میں کہ آپ کتنا deeply سوچ سکتے ہیں اور ہم کتنا deeply سوچ سکتے ہیں ظاہر ہے کہ 16 سال جو ہے وہ ہم نے صرف اور صرف lecture ہی تو لیں ہیں اور ہم میں سے میرا خیال ہے کہ بے شمار بلکہ سارے ہی students ایسے ہوں گے جو بڑی توجہ سے lecture سنتے ہوں گے تو پھر کیا کمی تھی کہ ہم سے mcq sawl نہیں ہوتے مطلب میں بزاتے خود بھی اگر بات کروں تو میرے number 42 ہیں پی پی ایس سی میں 42 point some thing تو ایسا کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ 60 کو بھی 70 کو بھی approach نہیں کر پاتے یہ کون سے flaws ہیں یہ کون سی ہماری خامیاں ہیں جو ہمیں numbers نہیں لے نہیں دیتے یہ کون سے concepts ہیں جو ہم نہیں لے پاتے تو یہ وہ سوالات ہوتے ہیں جو ہم اپنے ڈر کی وجہ سے اپنی عزت نفس کی وجہ سے کلاس میں teacher سے پوچھ نہیں سکتے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کچھ نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لیں تو اب سیکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے اور وہ ہے سوال پوچھنا اگر آپ اب بھی شرماتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آپ کو لیکچرال لگا دے اور جس میں آپ کے سامنے پانچ سو بچے بھی اکثر بیٹھے ہوں میرے پاس میرے کالج میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تین سو پلس سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کلاس میں تو ان کو ایک لیکچرال ڈیلیور کرنا ان کو سمجھانا پھر ان سے ان کو سکھانا بھی تو یہ ایک بہت بڑا تاسک ہے جو اللہ کرے کہ مستقبل میں آپ کو بھی ملے تو کیا آپ وہاں پر بھی شرمائیں گے اللہ تعالیٰ صرف آپ کی محنت کو نہیں آپ کے اندر کی جو خوبیاں ہوتی ہیں ان کو بھی جانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو جس انسان میں جتنی خوبیاں ہیں وہ اتنے ہی بڑے جو ہے وہ مقام کا آہ ڈیزرب کرتا ہے اتنے ہی بڑے مقام کو ڈیزرب کرتا ہے تو اس لیے ہمارا جو راؤنڈ ون ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جس میں ہم اپنے تمام کنسپٹس ڈسکس کریں گے اور جب ہم ڈسکشن کر رہے ہوں گے ظاہر ہے کہ وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اس میں طریقہ کار یہ ہوگا ہمارا کہ ہم ڈسکشن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے چونکہ مائک آف ہوں گے آپ ایک ریجسٹر رکھیں گے اپنے پاس ایک بال بن رکھیں گے اپنے پاس اور پھر جو بھی کوششن آپ کے مائنڈ میں آتا ہے ایک تو پہلے سے آپ چونکہ اس ٹاپک کی تیاری کر رہے ہوں گے تو تب بھی آپ کوششن کی لسٹ بنا آئیں گے چاہے وہ دس ہوں بیس ہوں آپ کو ٹاپر ٹائم دیا جائے گا اچھا جی اور لیکچر کے دوران اگر آپ کو کوئی جو ہے وہ ڈسکشن کے دوران جو ہم کنسپٹس ڈیلیور کر رہے ہیں اس کے درمیان کوئی کوششن آپ کے ذہن میں آتا ہے تو وہ بھی اب لکھ کے رکھیں لکھنا جو ہے وہ یاد رہے گا آپ کوئی بھی کنسپٹ مس نہیں کریں گے تو لہٰذا یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے کہ ریجسٹر اور بال پین جو ہے وہ پاس رکھنی ہے ٹھیک ہے جی اب ہمارا راؤنڈ ون جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے ہم نے تقریبا سبجیکٹس کو یا ایک سبجیکٹ پہلے اٹھائیں گے اور اس کے اوپر راؤنڈ ون کمپلیٹ کر رہیں گے پھر اس کے بعد جو ہمارا راؤنڈ ٹو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے اور یہاں سے بات شروع ہوتی ہے آہ باقی تمام لوگوں کے لیے بھی جو ہمارے ساتھ تیاری نہیں کر رہے اور وہ بات یہ ہے کہ ہم ادھر ڈسکشن کریں گے about yours individually weak topics دیکھیں انسان جب کامیاب ہونا چاہتا ہے نا تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو confidence ہے وہ وہ کہیں پر lose نہ کرے اس کے دماغ میں شک و شبہ آئے ہی نہ کہ وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا آدھی کامیابی تو انسان کو اسی بات پر مل جاتی ہے اسی بات پر مل جاتی ہے کہ وہ یہ سوچ لے کہ مجھے سب آتا ہے اور میں اللہ تعالی مجھے ضرور نواز دے گا جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ جو سبجیکٹ ہم شروع کرنے لگیں اور باقی لوگ انڈیویجلی گھر میں اپنے اس سبجیکٹ کے نا ویک ٹاپک کی لسٹ بنا لیں جب آپ لسٹ بنا لیں گے وہ وہ ٹاپکس ہوں گے جن کے متعلق کہ جب آپ کی نظر اس ٹاپک پر پڑے تو کوئی ایسی بات نہ رہ جائے جو آپ کو آتی نہ ہو جو آپ کے ذہن میں اس کا جواب نہ ہو یا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی confusion آپ کے ذہن میں ہو کوئی theorem کی statement آپ کو سمجھ نہ آتی ہو تو وہ آپ نے اس لسٹ میں بنا لکھ لینے یہ سب سے اہم ہے یہ بات ایسے تیاری کرنا سب سے اہم ہے یہ شاید لوگوں سے مختلف ہو سکتا ہے پر میں نے چونکہ مطبع اس پہ بڑی میں زیادہ سوچتا ہوں اور میری observation سوڑی سی زیادہ ہیں لوگوں سے میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جب آپ اپنی کمزوریوں کو دور کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک طاقت جنم لیتی ہے اور وہ طاقت آپ کو جتوا دیتی ہے پھر ارد گرد کے جو حالات ہیں جو معاملات ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوتے پاکستان کے حالات جیسے بھی ہوں اگر آپ مکمل ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ضرور نوازے گا بیٹا میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ جس کے مائک آن ہیں کائنٹلی یہ آف کر دیں یہ لیکچر ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے یوٹیوب کے لیے آپ کائنٹلی تھوڑی سی توجہ کریں اپنے مائک پہ دیکھیں وہاں سے اس کو آف کر دیں میوٹ کر دیں تو آپ جب اپنے ہر ٹاپک کی ایسے ویک جو ہے وہ لسٹ بنا لیں گے پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو ویکنس ہوگی وہ دور ہوتی جائے گی ٹھیک ہے جی آپ جب اپنی ویکنس کو دور کرتے جائیں گے اس ٹاپک میں ایک سبجیکٹ میں زیادہ سے زیادہ کر گھنٹی کریں نا تو اہم باتیں جو ہیں وہ بیس ہوتی ہیں یہ پچیس ہوتی ہیں اور کوئی بہت لینٹری سے بجا کرتے ہیں تو تیس باتیں میں نے اپنے ریڈیسٹر بنائے ہوئے ہیں اور جب میں اس طرح تیاری کرتا ہوتا تھا تو میں آپ کو وہ ڈیمو کے طور پر اس کو نمونے کے طور پر وہ آپ کو دکھا دوں گا کہ دیکھیں یہ ایسے ہے اور ایسے کرنا ہے تو وہ میں گروپس میں سینڈ کروں گا اس لیکچر کے بعد اس طرح پھر آپ کو کیا ہوگا وہ ویک ٹاپکس آپ کے کلیر ہوتے جائیں گے اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھاتی ہے اب نیٹ کا دور ہے یوٹیوب کا دور ہے آپ ادھر سے لیکچر سن لیں اب ہمارے لیکچرز یوٹیوب پر موجود ہوں گے آپ چاہیں تو ادھر سے سن سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ تمام ٹاپکس کو ڈسکیشن کی فارم میں with students کے students questions پوچھیں اور ہم کوشش کریں کہ ان کو answers کریں اور اگر کوئی بات ہماری miss ہو بھی جاتی ہے ظاہر ہے کہ ہم بھی انسان ہے اور ہر بات کو ہر وقت جاننا یہ مطلب ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے نہ ہی میں اتنا قابل ہوں تو اگر ہماری کوئی بات رہ بھی جائے گی تو وہ ہم آہ مزید اگلے دن یا اگلے لیکچر میں یا اس ٹائم ہی تھوڑا سا ویٹ کر کے تو ہم وہ discussion میں شامل کر لیں گے یا کسی اور کو وہ بات بتا ہوگی تو وہ بتا دے گا تو ہمارے ساتھ جو groups میں ہیں کیونکہ آپ بھی میرے برابر ہیں میں نے بھی اتنا ہی پڑا ہے جتنا کہ آپ نے پڑا ہے تو ہم جو ہیں وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ سر جو ہیں وہ teacher ہیں اور ہم جو ہیں وہ students ہیں تو جب ہم discussion کر رہے ہوں گے آپ سب میرے برابر ہیں آپ کو اگر کوئی بات مجھ سے بہتر پتا ہے کوئی definition مجھ سے بہتر پتا ہے آپ وہ مجھ سے discuss ضرور کریں گے آپ بتائیں گے کہ سر یہ چیز ایسے مزید بہتر ہو سکتی ہے میں نے کہیں پر پڑا تھا میں نے کسی اپنے teacher سے سیکھا تھا کہ یہ اس کا shortest method ہے تو kindly آپ یہ بھی سن لیں تو ہم وہ سنیں گے بھی اور وہ باقیوں کے لیے بھی ظاہر ہے فائدہ دیں گے بہترین انسان وہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسروں کو فائدہ دے تو ہمیں صرف اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے کہ جو ہمیں آتا ہے نا وہ پھر ہم سے جڑے ہر بندے کو آنا چاہیے اچھا جی یہ ہمارا round two چل رہا ہے جس میں ہم اپنے سے جڑے student سے پوچھیں گے کہ ان کے week topics کون سے ہیں اور پھر اس کے اوپر اسی طرح ایک ایک کر کے ہر بندے کے لیے مطلب ہر بندے کا topic جو ہے وہ جو common topics ہوں گے سب کے پہلے وہ discuss کر لیں گے اسی طرح جیسے آج ہم lecture لے رہے ہیں اور پھر جو سب کے رہ جائیں گے باقی تو وہ بھی ایک ایک کر کے ہم اس کے اوپر بھی lecture جو ہے وہ بنا لیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم reviewین کریں گے اپنے ان topics کی جس میں کچھ نہ کچھ کمیاں رہ جائیں گی ظاہر ہے ایک گھنٹے میں بعض اوقات topic پورا نہیں ہوتا یہ کچھ باتیں miss ہو جاتی ہیں وہ پتہ ہوتی ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے کسی ایک point پہ ہم بحث اتنی لمبی کر لیتے ہیں discussion میں کہ ہمارے کوئی بات رہ جاتی ہے تو وہ reviewین میں ہم وہ باتیں cover کریں گے آپ کے پاس register اور ball pen جب ہوگا میرے پاس بھی ہوگا تو میں وہ لکھتا رہوں گا کہ میں نے کیا کروا دیا ہے اور جب میں reviewین کی طرف آؤں گا تو میں دیکھوں گا آپ نے کیا کر لیا ہے اور اس topic میں مزید کیا add ہو سکتا ہے تو یہ reviewین میں ہوگا اور اس میں آپ کے لئے گا Koren